اس بھی سن لیجئے تاکہ آپ کے لیے یہ ایک 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 مزید اضافہ نالج میں ہو جائے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگو مت شرماؤ یہ نہیں کہتے یہ بھی کوئی چیز ہے اللہ سے مانگنے کی معمولی چیز سنو آن آنس رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِيَسْعَلْ اَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ قُلَّهَ تم میں سے ہر شخص اپنے رب کو جو بھی چاہیے ہے سوال کر کے مانگو کیا کرو حَتَّى يَسْعَلُهُ شِسَعَنَا لِهِ یہاں تک کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی رب سے مانگنے میں شرم مت کرو رب وہ بھی دے گا سنو ذرا یہ حدیث مشکات المصابی حدیث نمبر بیس دو ہزار دو سو اکاون جلد دو صفحہ چھ سو چھانوے پہ یہ حدیث بوجو آپ نے دیکھا فرما پاؤں کا تسمہ ٹوٹ گیا تیرا تو رب سے مانگ رب عطا کرے گا رب عطا کرے گا عطا کیسے کرے گا تسمہ نہیں اوپر سے پھینکے گا تیرے کسی کو بھیجے گا جو تجھے جوتا ہی لے دے گا تسمہ تو تسمہ جو تجھے جوتا ہی لے دے گا یہ ہے رب اسباب سے دیتا ہے رب اسباب سے دیتا ہے بیمار ہو شفا رب دے گا مگر ڈاکٹر کے پاس جانے سے دے گا معلوم ہوا شفا ساری رب کے ہاتھ میں ہے عطا ساری رب کے ہاتھ میں ہے مگر دیتا کسی سے ہے دلواتا کسی سے اب سنو سمجھائیے جا رہا ہے کتو گو دو کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کر لیا کرو اللہ اسباب پیدا کرے گا کام بن جائے گا اسباب کے پردے میں مسبب الاسباب پہ نظر رکھا کرو اب سنو آخری حدیث بیان کر چاہوں اب آخر میں ہم کیا کہتے ہیں دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں آمین کیا کہتے ہیں آمین سنو یہ پورا طریقہ دعا کا اس رمضان میں آپ کو بتا دیا آخر میں آمین تعان ابی دردائن رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت المرع المسلم لے اخی ہے دعوت المرع المسلم لے اخی ہے بے زہر الغیب مستجابتن اندہ راسے ہی ملک موقل کلما دعا لے اخی ہے بے خیر قال الملک الموقل بے ہی آمین مثلا پیر صاحب کار میں تھے انہیں خیال آیا میرا کہ میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں حدیث سنیے مجھے بتائے بغیر ہی انہوں نے میرے لئے دعا کرتے ہیں میں نے بتائے بغیر ہی ان کے لئے دعا کرتا ہوں پیر صاحب نے دعا کی مجھے بتائے بغیر ہی یہ بالکل نہیں کہا مجھے کہ میں نے آپ کے لئے دعا کی میں ان کے لئے جب میرے دی میں یہ سامنے آ جائے میں دعا کر دیتا ہوں یہ دعا کرتے ہیں سنو دعوت المر المسلم لے اخیہ بے زہری غیب کہ میں یہاں بیٹھا ہوا امریکہ میں کسی کے لئے دعا کروں یا ڈانوارک سے ندیم بھی آئے ہوئے ہیں تو میں انہی کے لئے دعا کروں میں یہاں سے بیٹھا ہوا اکسی کے لئے دعا کروں بے زہری الغیب یہ یہاں نہیں ہے میں نے دعا کی مستجابتن یہ دعا قبول ہوگی چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں مجھے یہ میرے لئے یہ مانگتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں یہ کیا مانگ رہے ہیں اللہ کہتا ہے یہ اس کو کوئی غرض نہیں ہے یہ اس کے لئے دعا کر رہا ہے سنوئے اندہ را سے ہی ملکن موکل جو دعا مانگ رہا ہے اس کے سر کے پاس ہی ایک ملک فرشتہ جو موکل ہے وہ کھڑا ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے جب وہ اپنے بھائی کے لئے دعا کرتا ہے دعا مانگتا ہے تو وہ جو ملک ساتھ کھڑا ہے وہ اس کی دعا پہ کہتا ہے آمین یا اللہ اس کو قبول فرمال ہے یا اللہ اس کو تم بھی ایسے ہی کہا کرو آمین اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو دعا کرنے کی توفیق ادا فرمائے حلال کھانے کی توفیق ادا فرمائے حلال کھانے کے ساتھ دعا کی بڑی ریلیشن ہے بڑی ہے اور اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح مانوں میں سب کو صحیح بڑی ہے آپ کو کمتا ہے میری titled فرمائے این نماز کے فرزون کے بات مجھے